بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے منصف پر بیٹھے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہ اس طرح کے کیسز لگا رہے ہیں جس کے اندر یا تو ان کی اپنی دلچسپی ہے یا پھر نواز شریف کا فائدہ ہوتکے اور پھر ایک لیول کرنے کے لیے ذولفکار علی پھٹو کا کیس بھی بظیر لگایا گیا ہے لیکن اب جنرل فیض حمید کی تلبی تک معاملہ پہنچ گیا ہے جد شوقت عزیز صدی کی کیس آج سپریم کونہ باکستان میں بگڑ گیا ہے حامد خان نے کیا دلائل دیئے ہیں اور قاضی صاحب کی فرمیش پر اب جنرل فیض حمید کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یوٹیوب صحافیوں نے قاضی صاحب کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور آج ان کے خلاف وہ کیوں بھڑک اٹھے ہیں اور کل لاہور آئی کورٹ سے بھی ایک فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آج یوٹیوبر جو صحافی ہیں ان کے حوالے سے سپریم کونہ باکستان میں کیا کہا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور دوسری طرف الیکشن کے حوالے سے جو عمل ہے وہ رک گیا ہے اور اس کا جو ملبہ ہے وہ بھی تحریک انصاف پر پڑ گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے اس وقت آپ کو علم ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو آناؤنس کیے گئے ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان نگران حکومتیں وہ مسلسل کہہ رہی ہیں کہ الیکشن مقررہ تاریخ پر ہوں گے اور جسٹس اثر من اللہ صاحب نے دو دن پہلے بھی ایک سماعت میں کہا ہے کہ یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن اب اس الیکشن کے اندر جو خبریں آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے ہوں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن زیر ہے اسی کا ایک حصہ اب بنے ہوئے ہیں تو اس پوری صورتحال کے اندر جو عدلی ہے وہ اس معاملے پر سٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے تو اب پتلی گلی سے جو نکلنا ہے وہ بڑا ضروری ہو گیا ہے عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس نے نواز شریف جو ہے اس کو اور اس کی ہماریوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور سودے بازی کے تحت انعاروں کے تحت بذہر نواز شریف کو پاکستان کی حکومت دینی ہے تو اب اس پورے معاملے کے اندر سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی بچ جائے اب یہ صورتحال ہے تحریک انصاف نے ایک پٹیشن لاہور ہائی کوٹ میں دائر کی ابو ذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ کی وساطت سے اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو آرو الیکشن ہے یعنی تمام جو آروز ہیں وہ آپ لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ جوڈیشل افسران اس کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ بیوروکریسی سے لے رہے ہیں اور بیوروکریسی اس وقت آل ریڈی آلہ ایکار بنی ہوئی ہے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے مطابق وہ کر رہے ہیں اس کے اندر جو ڈی سی صاحب ہیں اس کے اندر آل ریڈی ظلم و ستم تو آرزلے میں ہو رہا ہے تو اگر انہی ڈی سی کے نیچے اگر انتخابات ہونے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ایک کھلا دھاندلا ہوگا تو کم از کم جو ججز ہیں ان کو آپ ان قلیدی عدو پر بٹھائیں تاکہ الیکشن تھوں لیکن انیس سو پچاسی کے اندر جب پہلی مرتبہ نواز شریف کو لانچ کیا گیا تو اس وقت بھی آرو بیوروکریسی سے لیے گیا اور آج دو ازار چوبیس کے اندر جب نواز شریف کی ری لانچنگ ہو رہی ہے دوسری مرتبہ دوبارہ بیوروکریسی سے یہ آروز لیے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں ریٹرننگ افسران جو ہے وہ اگر بیوروکریسی سے ڈی سی او کے نیچے ہونا ہے تو یہ ایک بہت بڑے لیبل کا دھاندلا ہے اور عدلیہ جو ہے وہ کہتی ہے ہم دے نہیں سکتے ایک پورا محول نظر آ رہا ہے تو یہ درخواست جو ہے وہ ابو ذر سلمان نیادی کے طرف سے دائر کی گئی انہوں نے اس کو بڑا وکٹری قرار دیا آپ نے ٹویٹ کے اندر کہہ الحمدللہ یہ رات کو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اب یہ جو ہے انہوں نے بڑا تھینکس کیا ہے اور بتایا ہے بڑی خوشکبری ہے کہ بڑے بینچ کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا اور یہ ستے دے دیا گیا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو آرود نہ ہوں اب الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن تو پہلے ہی چاہتا ہے الیکشن تخیر کا شکار ہو اب بذہر ان کا انہوں نے فوری دور بار جو ٹریننگ ہو رہی تھی آرود کی اس کو روک دیا ہے لاہور آئی کورٹ کی اس فیصلے کو بنیاد بنا کر اور لاہور آئی کورٹ نے اب اگر تو ایک دو دن کے ادر فیصلہ کر دے چونکہ آج ہو گئی ہے چودہ تو میرا خیال ہے کل یا پرسو تک آناؤنس کرنا پڑے گا چونکہ چون دن کا جو شیڈول ہے وہ سترہ تک تو آناؤنس ضرور ہونا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں ہو سکتا تو اگر ایک دو دن کے اندر یہ فیصلہ لاہور آئی کورٹ نے کر دیا تو درست ہے لیکن اب الیکشن اس کی بلیاد پر تخیر کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم ٹریننگ نہیں کر سکے ہم یہ نہیں بتا سکے تو اس وجہ سے یہ ڈیلی ایکٹس یوز ہو رہے ہیں اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ملبہ ہے وہ پی ٹی آئی کی اسی درخواست کو وہ ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی ڈیلی ہوئے ہیں ہم تو وقت پر اکروا رہے تھے لیکن یہ جو ہے وہ درمیان کے اندر درخواست آگئی ہے ایک تو یہ جو الیکشن کا عمل ہے ٹریننگ روک دی گئی ہے وقتی طور پر رک گیا ہے اب لاہور آئی کورٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کل یا پرسو اگر فیصلہ دے گی تو لاہور آئی کورٹ کے اندر جو فیصلے اگر تو طاقتور حلقے چاہیں گے کہ اس کو ڈیلی کرنا ہے تو وہ ڈیلی بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ریٹرنگ افسران کی تحیناتی کا نوٹفکیشن موطل ہونے کے بعد ٹریننگ روک دی گئی ہے ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسرز اور ریٹرنگ آفیسرز کی جاری ٹریننگ کو روک دیا گیا یہ ٹریننگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کے جو ہے وہ علامیہ ایک جاری ہوا ہے اب ایک جج شوکت عزیز صدیقی ہوتے تھے اور یہ سینئر جج تھے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اور پچھلے دوہزار سترہ کے اندر زیرہ ان کو اودے سے ہٹایا گیا اٹھارہ میں اور اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پر ڈی جی سی جنرل فیض امید نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے جیل کے دنوں میں جیل کے اندر رکھنا ہے یعنی انتخابات کے دنوں کے اندر اور اس سے اگر اس طرح نہ ہوا تو ہماری دو سال کی میند زائع ہو جائے گی اور یہ مجھے کہا گیا اور پھر جب میں نے یہ بات نہیں مانی تو مجھے جج کے اودے سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پہ ایک جو نئے چیف جستت صاحب ہے اس وقت وہ آئے ایکشن لیا گیا اور میں پچھلے اتنے سالوں سے جو ہے وہ انصاف کا منتظر ہوں اب یہ وہ معاملہ تھا انہوں نے بعض ازاں راولپنڈی بار اسوسیشن کو ایک خطاب کیا تھا اور اس خطاب کے اندر بھی انہوں نے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تو وہ جج اس وقت ہیرو بن گئے نواز شریف مریم نواز اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں چونکہ سارا جو ٹارگٹ ہے وہ جنرل فیض حمید ہے حالانکہ آپ دیکھئے کہ جب نواز شریف کے کیسز کے فیصلے ہو رہے تھے اور ان کے خلاف جو فیصلے آ رہے تھے اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے یعنی اس کے بعد جب یہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب تھے لیکن ان کا اب نام زہر ہے کوئی کسی معاملے کے اندر لے نہیں سکتا اور اس کے بعد جو آئی ایس آئی کے ڈی جی اس سے بھی پہلے تھے جب نواز شریف کے حوالے سے سزائیں ہوئیں اس دوران وہ خود نواز شریف کے ایک رشتدار تھے یعنی وہ چودر منیر فیملی کے ساتھ ان کا بڑا گہرہ رشتداری ہے اور وہ نواز شریف فیملی کے رشتدار بنتے ہیں ان کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ہوتے ہوئے نیچے ایک ڈی جی سی جو ہے وہ اس کے خلاف تو بات ہو رہی ہے جنرل فیض امید پر لیکن آئی ایس آئی کے چیف کا بھی ذکر نہیں ہوتا اس وقت کے آرمی چیف کا بھی ذکر نہیں ہوتا یہ معاملہ ہے دوسرا یہ کہ اس کیس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یہ کیس لگایا گیا ہے اچھی بات ہے اگر جائز صاحب کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو انصاف ہونا چاہیے اگر وہ فیض امید ہو کوئی اور جنرل باجوا ہو یا کوئی دوسرا تیسرا ہو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے مگر ابھی یہ سارے کیسے جن کے ساتھ چونکہ قاضی صاحب کا جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیگم کے خلاف اور ان کے خلاف جو ریفرینس بنایا گیا سپریم جوڈیشل کانسل میں اور سپریم کورٹا پاکستان میں اس کے اندر بھی چونکہ جنرل فیض امید اس وقت ڈی ڈی آئی ایس آئی تھے تو وہ انہوں نے بنایا ہے تو لہذا نواز شریف اور قاضی فائد اس دونوں کا جو انتقام ہے یا بدلہ آپ جو بھی اس کو ٹائٹل دیں وہ جنرل فیض امید کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو آج جو سمات ہوئی ہے اس کے اندر قاضی صاحب نے بڑا زور لگایا ہے کہ بھئی آپ درخواست کے اندر اس جو ہے وہ نام فیض امید کا تو انہوں نے نہیں لیا کہ جس پر الزام ہے اس کو آپ کاروائی کے اندر شامل کیوں نہیں کرتا تو آپ شامل ہو رہے ہیں جی جنرل فیض امید کی انٹری ہو گیا اس کیس کے اندر اور کل ان کو دوبارہ سمات ہونی ہے اور نوٹس ہونے جا رہے ہیں یہ آج کی جو سمات ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور قاضی صاحب کو جو یوٹیوبر صحافی ہے جو ہر جگہ پہنچ کے اصل چیزیں لے کے آتے ہیں ان سے بھی بڑی الجن اور ٹینشن بنی ہوئی ہے چونکہ پریکٹس اور پروسیڈر بل کے پیچھے چھپ کر جس طرح انہوں نے فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ آپ نے ساتھی ججز کے ذریعے ججز کے ذریعے کروایا یا بینچ بنایا ہے اس پر چکے سوالات اٹھ گیا ہیں لوگوں کے اندر رائے پہنچتی ہے اب یہ قاضی صاحب بھی بڑے پرشان ہے اس معاملے سے اب آج جو سمات ہوئی ہے اس بتایا گیا ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کون تھے یہ قاضی صاحب نے پوچھا ہے اور تھوڑا صاحب کو بتا دوں ایڈوکیٹ حامد خان یہ جو شوکت عزی صدیقی ہیں ان کے جج ہیں حامد خان نے شوکت عزی صدیقی کے راولپنڈی بار میں کی گئے تقریر کا مطل پڑا اس وقت اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کون تھے یہ قاضی صاحب نے پوچھا قاضی صاحب کے سربرائی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکھنے بینچ یہ کیس سمات کر رہا ہے اس وقت چیف جسٹ اسلام آباد آئی کورٹ انور کانسی تھے شوکت عزی صدیقی پر تین ریفرنس بنایا گیا حامد خان ایک ریفرنس یہ بنایا کہ سرکاری رہشگاہ پر شوکت عزی صدیقی نے زائد اخراجات کی ہم نے کانسل میں درخواست دی کہ ججز کی سرکاری رہشگاہوں پر ہونے والے اخراجات کی مکمل تفصیل دیں کانسل نے جواب دیا جو مانگ رہے ہیں وہ غیر متلک ہے ایک ریفرنس دوہزار سترہ کے دھرنے کے بلیات پر بنایا گیا جس میں شوکت عزی صدیقی نے بطور جج اسرام آباد ہائی پورٹ ریمارس لیے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی ریمارس پر ریفرنس بنایا گیا یہ جسٹس مندو خیل نے پوچھا شوکت صدیقی کے خلاف شکایات کنندگان کون تھے رہشگاہ پر زیاد اخراجات کی شکایت کنندہ سی ڈی اے ملازم انور گوپانگ تھے ایک ریفرنس ایڈوکٹ کلثوم اور ایک سابق ایم این اے جمشید دستی نے بیجا یہ حامد خان جمشید دستی کس سیاسی جماعت کا حصہ تھے مندو خیل مجھے کنفرم نہیں لیکن شاید آزاد حیثیت میں ہوں گے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمشید دستی مکمل آزاد نہیں تھے یعنی یہاں پہ اپنا مطلب بھی جو ہے وہ جائز صاحب نکال رہے ہیں پرابل پنڈی بار میں کی گئی تقریر پر جوڈیشل کانسل نے خود نوٹس لیا حامد خان جوڈیشل کانسل کو کیسے پتا جلا کہ کسی جج نے تقریر کی ہے یعنی یہ جسٹر مندو خیل نے پہنچا یقیناً ان کو ایسے ہی پتا جلا ہوگا جیسے قاضی صاحب کو پتا جلا کہ کچھ یوٹیوبر وہ یوٹیوب پر پروگرام کر رہے ہیں حالانکہ کسی نے شکایت تو نہیں کی بعد عبدہ دور پر ایجنسیوں نے شکایت کی تھی حامد خان ریکارڈ دیکھ کر بتائیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے ریکارڈ میں بائیس جولائی دوہزار اٹھارہ کا ریجسٹرار کا ایک نوٹ موجود ہے حامد خان موبیل اٹھا کر صحافی بننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پریکٹس اور پروسیڈر کا فیصلہ آ چکا ہے بھئی سب کو پتا ہے قاضی صاحب جو کچھ آپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں آپ پریکٹس اور پروسیڈر قانون کے تحت بینچز تشکیل دیا جاتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس اور پروسیڈر قانون کے تحت بینچ تشکیل دیا جاتے ہیں تو آپ کے جو ساتھی جج ہے جسٹس اجاز و لیسن انہوں نے آپ کو خط کے اندر کس طرح ننگا کیا ہے قاضی صاحب ان کی مشابرت اور دستخطوں کے بغیر آپ دو جج بیٹھ کر یہ سارا کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کے ساتھی جج ہے آپ کو کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو یوٹیوب صحافی جو ہے ان سے کیا چیڑ ہونی چاہیے اللہ کرے ملک میں جمہوریت آ جائے قاضی صاحب نے کہا جی جمہوریت ہے یہ جمہوریت ہے یہ تو عامریت سے بتر کی شکل ہے حامد خان نے کہا کہ اللہ کرے ملک میں جمہوریت آ جائے آج کل جمہوریت کے اچھے حالات نہیں ہیں آپ کتابن اور ساتھ سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی چیف جسٹس ادارے نہیں بولتے ادارے میں بیٹے شخصیات ہی بولتی ہیں قاضی میرا ایک حصول ہے جس پر الزام لگا اس کو بھی سنو ممکن ہے وہ الزامات تسلیم کر لیں تو ممکن ہے بھئی الزام غلط ہو یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن رائے پہلے ہی قاضی صاحب کی نظر آ رہی ہے کوٹ میں صافی بیٹھے ہیں اور کل اس شخص کا نام اخوارات کی زینت بن جائے گا یعنی قاضی جنرل فیض امید اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم کسی کو کچھ لکھنے سے تو نہیں روک سکتے آپ جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں اسے فریق بنانا چاہتے ہیں یا نہیں یعنی جنرل فیض امید کا بھی نام دینا ہے یا نہیں مجھے فریق بنانے پر کوئی اعتراض نہیں وقیل حامد خان جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں کیا اس نے کسی فورم پر آپ کو جواب دیا جسٹس مندخیل کیا سپریم جوریشل کانسل اس شخص کو نوٹس کیا تھا مندخیل شاید میں غلط ہوں لیکن ادارے برے نہیں ہوتے لوگ برے ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب یہی کچھ تو عوام آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے ذرا سنا کریں ہم شخصیات کو برا نہیں کہتے اداروں کو برا بلا بولتے ہیں اداروں کو لوگ چلاتے ہیں ہمیں اس وقت موقع نہیں دیا گیا تھا اس وقت موقع نہیں ملا تھا یعنی فیض عمید کے حوالے سے اب تو آپ کے پاس موقع ہے جی قاضی صاحب خود ہے تو یہ اس طرح آج معاملات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہر بندہ جو کیمرہ پکڑ کے جو ہے وہ موبیل پکڑ کے وہ صحافی بڑا ایک مقدس کید ہوتی ہے تو یہ کر دیا جاتا ہے کل ہور آئی کورٹ سے بھی یہ کسی طرح کا فیصلہ آیا ہے اور وہ فیصلہ میں سمجھ داؤں درست ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کی بڑی آرگنائزیشن ہے ڈیجیٹل میڈیا جنرلسٹ اسوسییشن نے اور کہا گیا ہے کہ یہ درست ہے کہ ہر راہ جاتے پر کیمرہ ٹھونس لینا یہ صحافت نہیں ہے اور اس کی حوصلہ چکنی ہونی جائے تو لاہور آئی کورٹ نے بھی خرار دیا ہے کہ اس طرح کسی بھی زیرے عراسد ملزم کا جو ہے وہ بات چیت انٹرویو لینا یہ مناسب نہیں ہے حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں قابل اطراز فیصلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی تشدد کرتے ہیں نجاز چیزیں وہ سامنے آنے نہیں دیتے اور اس وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں بہرحال یہ آج کی بڑی ڈیویلمنٹ ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ